موسیقی ایک سو پچاس سال ہو سکتی ہے آئیے جانتے ہیں کہ ویگیانکوں نے یہ گرنا کیسے کی ہے سنگاپور کے ویگیانکوں نے انسان کی ادھکتم عمر ماتنے کے لیے خاص طرح کے انڈیکیٹرز بنائے ہیں یہ انڈیکیٹرز کو دائنیمک اورگینیزم اسٹینٹ انڈیکیٹرز کہتے ہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کسی انسان کی شریر ادھکتم کتنی عمر تک اس کا ساتھ دے سکتا ہے اس کے لیے خاص طرح کے خون کی جانش بھی کرنی ہوتی ہے ان ویگیانکوں نے خون کی جانش کرنے کے بعد اپنے بنائے انڈیکیٹرز کے ساتھ میچ کر آ کر دیکھا جس سے یہ پتا چلا کہ اگر صحت صحیح رہی اور پرستیتیاں انسان کے شریر کے انکول رہی تو وہ ایک سو پچاس سال تک زندہ رہ سکتا ہے شوت کرتاؤ نے عمر سمبندی ویری ایبل اور عمر گھٹنے کی ٹراجیکٹری کو سنگل میٹرک میں ڈال کر دیکھا اسے سمبھاویت ادھکتم عمر نکل کر سامنے آتی ہے عمر کا بڑھنا بائیولوجی کی بھاشا میں اس اسٹیتی کو کہتے ہیں جب شریر کے انگ کم کام کرتے ہیں اور شریر بیماریوں سے سنکرمیت ہوتا رہتا ہے چاہے وہ کینسر ہو مانسک دقت ہو یا دل سمبندی بیماریاں ہو دوسرا بڑا کارن ہے شریر کے ڈی ای نے کا لگاتار ویبھاجت ہوتے چلے جانا اس کی وجہ سے بیماریاں زیادہ اثر کرتی ہیں اور شریر اور اس کے انگ ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ خون کے جانچ سے عمر کا پتہ لگانے کی ویگیانکو نے عمر کے الگ الگ پڑا والے انسانوں کا بلڈ سیمپل لیا ان کا کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ جانچا اس جانچ میں خون میں موجود صفیت رگت کوشکائن لال رگت کوشکائن اور پریٹ لٹس کی ماترہ دیکھی جاتی ہے گھرٹے عمر کی ٹراجیکٹری اور سی بی سی کے آنکھوں کو ملا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ کس عمر میں کونسی سمباوید بیماری کیا اثر کر سکتی ہے ساتھی شریر کتنی طرح کی بیماریوں سے سنگھرش کر سکتا ہے بڑتی عمر کے ساتھ شریر کی فیزیکل اور ایناٹومکل یعنی کی باہری اور اندوری نشمتہ کم ہوتی ہے اس پر اور گھا تک کام کرتی ہیں بیماریاں آج کے دور میں لائف سٹال سنبندی بیماریاں زیادہ ہو رہی ہیں ایسے میں انسان کی اوسط عمر کم ہوتی جا رہی ہے عمر کو بڑھانے کے لیے کوئی تقنیق یا تھیرپی کام نہیں آئے گی اس کے لیے انسان کو بہتر جیون جینے کا طریقہ سکھنا ہوگا کرونا وائرس اور کرونا ویکسین سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں